محترم ناظرین اسلام علیکم تو سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں 9000 روپے کی کس تاریخ سے جارے کی جائے گی تو حکومت نے ووا سے تاریخ بھی بتاتی ہے کہ کس دن آپ کے اکاؤنٹ میں کس تا جائے گی اور آپ کو ملنا بھی شروع ہو جائے گی 45 روپے کی راشن کی اپڈیٹ بھی اسی ویڈیو کا حصہ ہوگی اور جو لوگ ناہل کر دیئے گئے ہیں ان کے کفالت کا سکور کافی زیادہ بڑھ چکا ہے جس میں اگر ان کا سکور 32 سے زیادہ بڑھ چکا ہے تو کیا وہ اہل ہوں گے ان کو اس دفعہ پیسے ملے گے مکمل تفصیلات سے آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیچئے یوٹیوب چینل سکیل سیچ کو سبکرائب کر لیچئے اگر آپ کا کچھ سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتی ہیں جتنے بھی لوگوں نے نوٹیفیکیشن کو آل پر سلیکٹ نہیں کیا ہوا تو ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے سبکرائب تو کیا ہوا ہے ہمیں لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ کو نوٹیفیکیشن اس وقت ملے گا جب آپ آل پر نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں گے اس لیے سبکرائب کے ساتھ آل پر نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ نئی آنے والی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں جی ہاں تو اس وقت کی بہت بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے حکومت کی جانب سے نو ہزار پی کی قسط کی تائق بتاتی ہے کہ ہم اس تاریخ کو آپ کے اکاؤنٹ میں قسط بھید دیں گے اور آپ کو ملنا بھی شروع ہو جائے گی اس کا واضح ثبوت بھی دکھائیں کہ آپ کو اور بڑی خبر یہ ہے جو لوگ ریجسٹیشن کروانا چاہتے ہیں تو ان کو بتاتے چلیں بینظیر انکم سپورٹ فرام میں پاکستان بھر میں چھ سو سے زائد بینظیر ڈینمک ریجسٹیشن مراکز کا آغاز کر دیا کیا ہے اصل مسئلہ جو آ رہا ہے لوگوں کو اب تک بھی یہ معلومات نہیں سمجھا رہی ان میں جتنے بھی لوگوں کے پیسے بند ہو چکے ہیں یا جن کو پیسے نہیں ملتے یا جن کی جانچ پر تال آ رہی ہے تو ان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ سکور کا بڑھنا ہے اب حکومت نے تو بتا دیا تھا کہ ہم سینتی سکور والوں کو اہل کر دیں گے اب لوگوں نے سمجھا کہ یہ شاید جو لوگ بینظیر پرام میں یا احساس پرام میں ریجسٹر ہیں تو ان لوگوں کے لئے بتایا گیا ہے تو ایسا ہرکس نہیں تھا اب بھی حکومت کی جانب سے بی ایس پی اور احساس پرام میں جن کو پیسے ملتے ہیں ان کا سکور 32 سے کم ہے 32 سے زیادہ والوں کو پیسے نہیں ملتے اس دفعہ یہ 37 اور 40 سکور جو ہے یہ موفتارٹا پرام اور راشن پرام کے لئے رکھا گیا تھا جس میں وہ اہل ہو کر 32 سے زیادہ والے بھی اپنے راشن اور موفتارٹا وصول کر رہے تھے اگر آپ کا بھی سکور زیادہ ہے تو آپ کو چاہیے آپ بھی نئے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ڈینمک سروے کا ریجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے بینظیر پرام کے دفتر میں جا کر یہ نئے ریجسٹریشن آپ کی بھی ہو جائے گی اب جب 45 سو ملیں گے اس کا بھی سکور 40 سے لے کر 45 تک ہوگا تاہم یہ بات لازم ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پرام والوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا حکومت نے 9000 رپے کی قسط دینے کی واضح تاریخ بھی بتا دی ہے جس کا نوٹیفکیشن آپ کو پچھلی ویڈیو میں ہم نے دکھایا تھا لیکن اب بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بھی دکھا رہی ہیں یہ آپ کو سامنے سکرین پر نظار آ رہا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 9000 رپے کی پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں جون کے پہلے ہفتے میں آنا شروع ہو جائے گی مطلب یہ حکوم جون کو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے پہنچ جائیں گے اور آپ اسے نکلوا بھی سکیں گے جہاں بربادرہی راشن پرام کی حکومت کی جانب سے راشن پرام 4500 رپے کا آغاز کیا جانا ہے سوشل پروٹیکشن اتھارٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان کچھ معاملات تیہ نہیں پا رہے تھے وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم مفتاٹے کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں اب اس کو بہتر انداز میں پیش کیا جائے گا جبکہ جو سوشل پروٹیکشن اتھارٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم اساس راشن پرام کے ذہت لوگوں کو 4500 رپے کی سبٹی فرام کریں کہ یہ ایک بہتر طریقہ ہے اب یہ معاملات تیہ ہو رہی ہیں انداز دو سے تین دن کے اندر اندر پانچ دن بھی مزید لگ سکتے ہیں اور یہ معاملات جب تیہ ہو جائیں گے تو آپ کی نئے ریجسٹریشن 4500 رپے میں شروع ہو جائے گی ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل سکیل سچ کو سبکرائب کر دیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمیٹ کر سکتے ہیں آپ کے اہم سوال کا جواب دیا جائے گا